یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سعودی رب میں جو لوگ مکہین ہیں وہاں پر غزائی اشیاء خاص کرتے ہیں نور کی روٹیوں تب پر ویلو ایٹ جو ٹیکس ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے لیکن کون سی کیڈگریز پر یہ اور جو ہیں وہ ایمپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے سعودی رب میں جو ہے وہ روٹی بھی ویلو ایٹ ٹیکس کی دائرے میں آتی ہے اگر وہ ریجسٹر ادارے کے تھوپ فروخت کی جا رہی ہو اور ادارے کا سالانہ انکمپیٹ پینڈ کرتا ہے کہ وہ ریجسٹر ہونا اس کے لیے ضروری ہے یا رضا کرانا طور پر ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے یہاں پہ جو عرب میڈیا کا مطابق ذکاوت اور ٹیکس اتھارٹی کا جو سسٹم ہے ذات کا اس کا کہنا ہے کہ روٹی سمیت تمام غزائی اشیاء جو ہیں وہ ویلو ایٹ ٹیکس کے دائرے میں آتی ہیں تمام غزائی اشیاء پر پندرہ فیصد ویلو ایٹ ٹیکس نافذ ہے اور لیکن یہ ویلو ایٹ ٹیکس جو ہم ادا کرتے ہیں سعودی ملکت میں رہنے والی لوگ ادا کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ صرف اسی ادارے کو ادا کریں جو ریجسٹر ادارہ ہے وہی ویلو ایٹ ٹیکس آپ سے وصول کرنے کا حق دار ہے اس کا فروخت کرنے سے پہلے اس کا ریجسٹر ہونا بہت ضروری ہے یہاں پہ جو سعودی محکمہ ازاد کا ہے اس نے کہنا ہے کہ اگر کسی ادارے کی جو سالانہ آمدنی ہے وہ تین لاکھ پچھتر ہزار ریال تک پہن چکی ہے تو اس کے لیے ویلو ایٹ ٹیکس سسٹم کا اندراج ضروری ہے اگر سالانہ آمدنی ایک لاکھ چھا ستاسی ہزار پانسو ریال یا تین لاکھ چتر ہزار سے زیادہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کا جو اندراج ہے وہ رضا کرنا طور پر آپ کر سکتے ہیں نہ کریں تو کوئی لازمی نہیں ہے اگر آپ ایسے جگہ سے لے رہے ہیں چھوٹے ادارے سے تو وہ تو آپ سے ویلو ایٹ ٹیکس نہیں وصول کرے گا کیونکہ اس کا اندراج نہیں ہے لیکن جو ریجسٹر ادارہ ہے ویلو ایٹ ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہا ہے وہاں سے اگر آپ کچھ پرچیز کرتے ہیں کوئی بھی غزائی ایسے اس میں روٹی بھی شامل ہے تو پھر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا تو یہ معلومات آپ کے لئے بہت ضروری ہے ویلو ایٹ ٹیکس تب ادا ہوگا جب سالانہ ایک لاکھ ستاسی ہزار پانسو ریال سے جو کم آمدنی والے ادارے ہیں ان پر نہیں ہوگا ان سے زیادہ تین لاکھ پچھتر ہزار ریال سے جن کی اوپر کی آمدنی ہے سالانہ وہ ریجسٹر ہیں ویلو ایٹ ٹیکس کے دائرہ کار میں آتے ہیں اور وہ جب چیزیں فروخت کریں گے تو وہ اس پہ آپ جو اپنی کسٹومرز ہیں ان سے ویلو ایٹ ٹیکس جو ہے وصول کرنے کے حق دار ہوں گے موسیقی